ایف ایم انفو ورڈ کے معزز ناظرین کو خوشحام دید کہتا ہوں ناظرین آج کی اس ویڈو میں ہم آپ کو پاکستان کے دس امیر ترین کومیڈینز کے بارے میں بتائیں گے دس ایسے کومیڈینز جو کہ نام اور شہرت رکھنے کے ساتھ ساتھ امیر ترین کومیڈین بھی ہیں ناظرین اگر ہم کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں جب ٹی وی مارز وجود میں نہیں آئی تھی تو اس وقت بہت سارے فنکار تھے جن کے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ تھا بہت ہی زیادہ کومیڈینز موجود تھے لیکن ٹی وی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت ہی غربت والی زندگی گزار کر چلے گئے لیکن آج کل کے جو کومیڈینز ہیں ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے گاڑی ہے بنگلہ ہے تو آئیے آج کی ویڈیو ہم آپ کو دس ایسے ہی امیر ترین کومیڈینز کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز ڈیلی بیس پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل ایف ایم انفو وارڈ کو بلکل فری میں سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی جڑے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ ہر نی انوالی معلوماتی اور انٹرسٹری ویڈیوز سے فیدہ اٹھا سکیں اور آپ ایف ایم انفو وارڈ کے ایک حصہ بھی بن جائیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز ڈیلی بیس پر دیکھ سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر دس پر ہیں سخاوت ناز ناظرین پاکستان کے بہت ہی زیادہ ٹیلنٹیڈ کومیڈین سخاوت ناز جن کا تعلق فیصلہ بات سے ہے سخاوت ناز جو ہیں وہ کومیڈی میں پاکستان کے بہت ہی بڑے کومیڈین ببو برال سے متاثر تھے انہوں نے بارہ سال کی عمر میں ہی ٹھیٹر سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا سخاوت ناز نے اس وقت دولت حاصل کی جب یہ ٹی وی پر آئے سخاوت ناز جیو پرگرام میں خبرناک کا حصہ رہ چکے ہیں اس کے علاوہ سخاوت ناز جو ہیں وہ مزاک رات کا بھی اب حصہ ہیں جس سے سخاوت ناز نہ صرف اپنی شہرت حاصل رکھتے ہیں بلکہ ان پرگرام کے ذریعے ٹی وی پر آنے کا ذریعے وہ بہت ہی زیادہ پیسہ بھی کما رہے ہیں اور وہ پاکستان کے امیر ترین کومیڈین ہیں نمبر نو اکرم اداس ناظرین پاکستان کے مشہور ترین کومیڈین اکرم اداس جن کا تعلق پاکستان کے شہر گجران والا سے ہے انہوں نے بھی اپنا کیریئر جیوٹھیٹر سے ہی شروع کیا لیکن شروع میں ہی انہوں نے سینئر آرٹسٹ کے ساتھ کام کیا جس کا ان کو فیضہ یہ ہوا کہ وہ بہت جلد ہی سینئر آرٹسٹ کے ساتھ کام کرنے کے وجہ سے انہوں نے بہت جلد شورت حاصل کر لی ناظرین اکرم اداس جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیلینٹیڈ ہیں یہ اس وقت پاکستانی ایک ٹی وی شو میں بھی جو کہ مذاکرات ہے اس میں بھی کام کر رہے ہیں اور اکرم اداس بھی ان کومیڈین میں ان کا تعلق ہے پاکستان کے ان کومیڈین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے جو کہ شہرت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پیسہ بھی رکھتے ہیں آج یہ پاکستان کے امیر ترین کومیڈین ہیں جن کا جو ہے نام نمبر پر حصہ ہے نمبر آٹھ آغا ماجد ناظرین پاکستان کے موٹے نظر آنے والے کومیڈین آغا ماجد جن کا بیسیکلی تعلق ملتان سے ہے آغا ماجد ابتدا میں محنت کیا کرتے تھے اور وہ کومیڈی سے پہلے درزی بھی ہوا کرتے تھے لیکن ان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ تھا اور اسی ٹیلنٹ کی وجہ سے وہ اس فیلڈ میں آگے بڑھے آغا ماجد کا تعلق ملتان سے ہے اور یہ ان کومیڈین میں ان کا شمار ہوتا ہے جو کہ ایک سے زائد زبانوں پر عبور رکھتے ہیں اور آغا ماجد بھی ٹی وی پر مختلف پروگرام کر چکے ہیں آغا ماجد جو ہیں پاکستان کے امیر ترین کومیڈین ہیں انہوں نے پاکستانی ٹیلی ویجن خبرناک میں انٹری کی اس کے علاوہ اب وہ خبرزار کا بھی حصہ ہے آغا ماجد کو ان کے قریبی دوست جو ہیں زیادہ روٹی کھانے کی وجہ سے ان کو چھیڑتے بھی ہیں نمبر ساتھ زفری خان ناظرین پاکستان کے کومیڈین زفری خان جن کا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے ہے زفری خان اپنے کومیڈی سفر میں پاکستان کے بہت بڑے کومیڈین شوکی خان سے متاثر تھے زفری خان پاکستان کے وہ کومیڈین ہیں جنہوں نے بہت ہی جلدی ترقی حاصل کر لی اور شہرت بھی حاصل کی زفری خان کومیڈی میں اپنے فیل بدی جملے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں یہ ٹی وی پر زفری خان شوک کے نام سے بھی شوک کر چکے ہیں زفری خان ان کومیڈین میں ہیں جو کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بہارت میں بھی اپنے ٹیلنٹ کا جادو جگا چکے ہیں نہ صرف ان کی فین فالوینگ پاکستان میں ہے بلکہ پاکستان میں جو ان کی فین فالوینگ ہے لگ بگ ان کی اتنی ہی فین فالوینگ انڈیا میں بھی موجود ہیں اور زفری خان جو ہے اس وقت نہ صرف وہ شہرت رکھتے ہیں بلکہ وہ بہت زیادہ پیسہ بھی اس کے ذریعے کما رہے ہیں نمبر سکس ہنی البیلا ناظرین پاکستان کے مشہور ترین کومیڈین کومیڈی کے بادشاہ البیلا کے بیٹے ہنی البیلا ہنی البیلا نہ صرف ایک کومیڈین ہے بلکہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک بھی ہیں اور وہ آئے دن جو ہے اپنی آواز میں کچھ نہ کچھ گا کر وہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر دیتے ہیں ناظرین ہنی البیلا پاکستان کے ٹی وی شو خبرناک میں حصہ رہ چکے ہیں اس کے بعد وہ خبر زار کا بھی حصہ رہے ہیں ہنی البیلا ناظر پاکستان میں بلکہ پاکستان کے علاوہ دوسری کنٹریز میں بھی مختلف شو کر چکے ہیں اور وہ پاکستان سمیت دوسری کنٹریز میں بھی بہت زیادہ فین فالوینگ بھی رکھتے ہیں ناظرین پاکستان کے بہت ہی ٹیلینٹڈ اور مشہور ترین کومیڈین ناظرین وکی جن کا بیسیکلی تعلق پاکستان کے شہر فیصلہ بات سے ہے ناظرین وکی ہر میڈیم میں کام کر چکے ہیں اور یہ بہارت میں بھی بہت زیادہ شو کر چکے ہیں جن میں سب سے اچھا اور کمیاب شو انہوں نے دھا کپل شرمہ شو میں کیا دھا کپل شرمہ شو پاکستان کا بہت ہی بڑا کومیڈی شو ہے جس میں ناظرین وکی نے بھی حصہ لیا اور اپنے ٹیلینٹ کا جادو جگایا ناظرین وکی نہ صرف کومیڈین ہیں بلکہ ایکٹر پروڈیوسر اور سکرپٹ رائٹر بھی ہیں اور ناظرین وکی اپنے اس ٹیلینٹ کی وجہ سے اور اپنے مختلف ٹیلینٹ کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں اسی وجہ سے ناظرین وکی کا شمار پاکستان کے ان کومیڈینز میں کیا جاتا ہے جو کہ نہ صرف شہرت رکھتے ہیں بلکہ بہت ہی زیادہ پیسہ بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ کما رہے ہیں ناظرین وکی کی بہت زیادہ فین فالوئنگ بھارت میں ہے کیونکہ انہوں نے بھارت میں بھی بہت زیادہ کام کیا ہے پاکستان کے دبلے پتلے نظر آنے والے کومیڈین سلیم البیلہ کو یقیناً آپ جانتے ہی ہوں گے سلیم البیلہ کا بیسیکلی تعلق پاکستان کے شہر اکارا سے ہے اور یہ اپنے کومیڈی سفر میں البیلہ سے متاثر تھے ناظرین سلیم البیلہ نہ صرف کومیڈین ہیں بلکہ یہ بھی نہایت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور یہ بھی اپنی آواز میں مختلف سونگ گاتے رہتے ہیں سلیم البیلہ بھی ان کا بیسیکلی جو شروع ہوا کیریئر وہ ٹھیٹر سے ہوا تھا اس کے بعد سلیم البیلہ ٹی وی پر آئے ٹی وی میں انہوں نے خبرناک میں بھی شو کیا اس کے علاوہ خبرناک کے بعد پاکستان کے شو خبر سار کا بھی حصہ رہے ہیں ناظرین پاکستان کے مشہور ترین اور سینئر کومیڈین ایکٹر افتخار ٹھاکر افتخار ٹھاکر نے پاکستان کے بہت ہی پرانے ڈرامے ڈبل سواری سے ملک گیر شہرت حاصل کی افتخار ٹھاکر پاکستان کے ایسے کومیڈین ہیں جنہوں نے ہر میڈیم میں کام کیا اگر ایکٹنگ کی تو وہ بھی باکمال اگر انہیں مزاہیہ بات کی تو وہ بھی باکمال یہ بھی پاکستان کے مشہور ترین شو مزاکرات میں حصہ ہے جہاں یہ آئے روز نئی جگت بادی سے اپنے فینز کو متاثر کرتے رہتے ہیں ان کی بھی بہت زیادہ فین فالوینگ ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بہت سارے دوسرے مالک میں بھی ان کے بہت زیادہ فین فالوینگ پائی جاتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں نمبر دو سوہیل احمد عزیزی ناظرین پاکستان کے سینئر ترین کومیڈین اور ایکٹر سوہیل احمد عزیزی سوہیل احمد عزیزی کا بیسیکلی تعلق پاکستان کے شہر گجرانوالا سے ہے اور یہ گجرانوالا سے لاہور آئے اور یہی کے ہی ہو کر رہ گئے کیونکہ یہی پہ ہی وہی جو ان کے خواب تھے سچ ہونے تھے یہی پہ انہوں نے اپنی ایکٹنگ سفر کا آغاز کیا اپنی مزاہیہ اپنی کومیڈین سفر کا آغاز کیا ناظرین سوہیل احمد عزیزی ایسے آرٹسٹ ہیں اگر انہوں نے سیریس رول کیا تو یوں لگتا ہے کہ ان سے زیادہ سیریس اور سخت آدمی کوئی نہیں اگر وہ مزاہیہ رول کرتے تو یوں لگتا کہ ان سے زیادہ مزاہیہ آدمی بھی شاید کوئی ہو بسیکلی سوہیل احمد عزیزی پاکستان کے امیر ترین کومیڈین ہیں اور سینئر ترین کومیڈین ہیں نمبر ایک دا ون اینڈ اونلی عمر شریف ناظرین پاکستان کے بہت ہی زیادہ ٹیلنٹیڈ اور مشہور ترین کومیڈین عمر شریف جن کا اصل نام محمد عمر ہے یہ کراچی لیاکتہ باد میں پیدا ہوئے تھے اور میڈل کلاس فیملی سے ہی ان کا تعلق ہے یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں جب ان کا گھر والے ان کو کچھ پیسے دیتے کہ جاؤ بزار سے سودر لے آؤ تو یہ ان پیسوں کے ذریعے ٹھیٹر میں چلے جاتے سینما میں چلے جاتے وہاں پر ڈرامے اور فیلمیں دیکھا کرتے تھے اور یہی ان کا شوق تھا کہ یہ سیکھتے گئے اور بہت ہی زیادہ ٹیلنٹیڈ پاکستان کے لئے ثابت ہوئے عمر شریف نہ صرف کومیڈین ہیں بلکہ ڈائریکٹر پروڈیوسر اور رائٹر اور شاعر بھی ہیں یہ پاکستان سمیت بھارت میں بہت زیادہ شہریت حاصل رکھتے ہیں کیونکہ بھارت میں انہوں نے بہت ہی زیادہ کام کیا ہے ان کے اس وقت بے شمار شاگرد ہیں یہ پاکستان میں بھی کئی شوز کر چکے ہیں اس کے علاوہ انڈیا میں بھی انہوں نے کئی بار پرفارم کیا ہے اور انڈیا میں بہت زیادہ فین فالوینگ ان کی پائی جاتی ہے پاکستان سے بھی یوں کہوں تو زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ وہاں کی آبادی زیادہ ہے تو جی ہاں ناظرین آج کی یہ معلوماتی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو پاکستان کے دس امیر ترین کومیڈینز کے بارے میں بتایا ہے اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ہماری کاوش سمجھتے ہوئے حسلہ افضائی کی نیت سے لائک کر دیں اور آپ کا ان میں سے کون سا کومیڈین فیوریٹ ہے آپ اس کا نام کومیڈ باکس میں لازمی لکھیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بلکل فری میں سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی جڑے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہر نئی انیوالی معلوماتی ویڈیو کو انجوائے کر سکیں شکریہ